آج میرا ایک چھوٹا سا سوال ان لوگوں سے ہے یہ سوال آپ سے آپ کے بچے بھی کر سکتے ہیں آپ کے اوسپڑوسف کے لوگ بھی کر سکتے ہیں آپ کے جاننے والے بھی کر سکتے ہیں دوست بھی کر سکتے ہیں یہ سوال آپ خود سے بھی کریں ایک بار تنہائی میں بیٹھ کر تھوڑا سوچیں میری اس سوال کا جواب آپ لوگ دے سکتے ہیں میرا سوال ہے ان لوگوں سے جو درباروں پہ جاتے ہیں درباروں کو مانتے ہیں جرہاوے چڑھاتے دھاگے بانتے دیے جلاتے چاتری چڑھاتے چراغ جلاتے پھول چڑھاتے قبروں کو پکا کر کے سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں اور قبروں کو سجدہ کرتے ہیں منتے مانگتے ہیں درباروں کی حقیقت کے بارے میں پتا ہے اکثر میں نے سنا بھی ہے کہ یہاں پہ پیر صاحب نے ولی صاحب نے چلڑا کاتا تھا اور یہاں پہ دربار بنا دیا جگہ جگہ دربار ہیں جن کا کوئی وجود نہیں ہے کبھی کے سوال آپ لوگوں نے خود سے بھی کیا ہے یہ جو دربار جگہ جگہ بن رہے ہیں جو چلہ کاٹ رہے ہیں اللہ کا ولی بننے کے لیے چلے کی ضرورت ہے اللہ کا ولی بننے کے لیے قبر میں جا کے خود کو بند کر کے تعویر گھنڈا کرنے کی ضرورت ہے اللہ کا ولی بننے کے لیے کیا یہ سارا ناٹک کرنے کی ضرورت ہے اللہ کا ولی بننے کے لیے کیا قبروں کو پکا کرنے کے لیے اپنے اوپر پیسہ پھنکوانے کے لیے اس چیز کی ضرورت ہے پیر بننے کے لیے کیا ان سب چیزوں کی ضرورت ہے کہ لوگ آئیں ان کے گلے میں پھولوں کے ہاتھ ڈالیں ان کے گلے میں پیسوں کے ہاتھ ڈالیں اور ان کے اوپر پیسے پھینکیں کیا یہ سوچا ہے آپ لوگوں نے آپ گھر کہہ رہے ہیں آج کل کے جائلی پیروں کے پاس آپ جاتے ہو نمک چینی دھاگے پانی مٹی نم کروا کے اپنے ان سے نہاتے ہو کھاتے ہو اتنا پیسہ لگا کے دور دور درباروں پہ جاتے ہو اتنا کرایا لگا کے جاتے ہو تو تم سب لوگ اپنے ساتھ ظلم نہیں کر رہے زیادتی نہیں کر رہی ہے وہ پیسہ جو اتنی میرے سے تم لوگوں نے کمایا ہے درباروں کو دے آتے ہو پیروں کے اوپر نچھاور کر دیتے ہو پیروں کو دے آتے ہو انہی پیسوں سے اگر اترا فالتوں آپ کے پاس پیسہ ہے تو کسی غریب کی مدد کر دو کسی بیمار کی مدد کر دو ضرورت مند کی مدد کر دو پیسے کا بھی زیادہ کرتے ہو اپنا بھی ٹائم بیسٹ کرتے ہو شریعت میں کہیں پر بھی ان سب باتوں کا ذکر ہے جو حرکتیں تم لوگ کر رہے ہو آپ اسلامی بکس ایک سائٹ پر راختیجی سب سے پہلے قرآن پاک اسی اللہ تعالیٰ نے لکھا دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا لوگوں کی ہدایت کے لئے پورے قرآن کو آپ لوگوں نے پڑھا ہے ترجمے کے ساتھ ہے بردو ترجمہ بہت ایزی ہے اسے پڑھیں وہ پڑھا ہے آپ لوگوں نے اس میں کہیں بھی بھی دربانوں کا ذکر ہے کہ آپ دربانوں پر سجدہ کریں آپ قبر میں جو چلا گیا اس سے منت مانگیں آپ وہاں پہ جا کے دھاگے کریں آپ پیروں کے گلوں میں ہار پیسو کا ڈالیں اور ان کے اوپر پیسے کو تھڑکاؤ کریں ان کو پیسے لٹائیں یہ قرآن میں لکھا ہوئے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیکمبر اس دوریہ میں آئے اور آخر میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ایک ہی پیغام دیا ایک اللہ کو سجدہ کرو اور اللہ کے سوا کو یہ عبادت کے لائک نہیں ہے اور تمام طریقے اللہ تعالی کے لئے ہیں اور تمام جہانوں کا مالک اللہ تعالی کے لئے ہیں اللہ کے سوا سجدے کی تو بات کہیں پہ نہیں کیا قبروں کو سجدہ کرنے کا بتایا گیا آپ لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا نہیں نہ بتایا پھر آپ لوگ کیوں جاتے ہیں آپ لوگ دربار والوں پہ اتنا یقین کیوں کرتے ہیں وہ یقین جو اتنا پختہ آپ کا ایک دربار والا جو قبر کے اندرے نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کونسا معاملہ اس کے ساتھ پیش ہو رہا ہے ٹھیک ہے وہ کس حالت میں ہے وہ قبر کے اندر وہ قبر ہے بھی یہ کہ نہیں ہے اسے مزار بنا لیا بزنس بنا لیا ہے اللہ سے زیادہ آپ کو ان پیروں بھی یقین ہیں جن کے پاس آپ جاتے ہو اس قبر والے پہ آپ کو یقین ہے اللہ پہ یقین نہیں ہے آپ اتنا بختہ یقین اگر اللہ پہ رکھو تو کیا ترنی چاہو گے آپ کی ساری پریشانیاں مشکلیں مسیبتیں دنیا جہان کی جتنی بھی ہیں وہ سب ختم نہ ہو جائیں پھر آپ ان دربار والوں کے پاس جاتے ہو دھاگے بانتے ہو درختوں کو پھوٹتے ہو شلواریں اتار دیتے ہو کمیزیں اتار دیتے ہو کون سے پیر ہیں جو آپ ننگا کر کے رکھ دیتے ہیں شلواریں تک اتار لیتے ہیں کہیں ان کا ذکر ہے کہ بھئی شلوار اتارنے یہ منت پوری ہونی ہے کپڑے پورے ٹوٹلی اتارنے ننگا ہونا منت پوری ہونی ہے یہ ذکر ہے پیسہ پیروں کو دینا ہے ہار ڈالنے ہے پھول ان کے اوپر پھینکنے ہے درباروں پر چڑھاوے چڑھانے ہے تب آپ کی منتیں اور مرادیں پوری ہونی ہیں مشکلیں، مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں، تکلیفیں سب ختم ہو جانے ہیں کئی ان کا ذکر ہے اللہ کو تو سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے جب آپ خالی جھولی لے کے سجدے میں جاتے ہو تو پیسے لے کے جاتے ہو خالی جھولی جاتے ہیں اور بھار کے جھولی کو لے کے آتے ہیں ایک سجدہ جسے تو گرا سمجدہ ہے بزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات بزو کر کے سجدہ کرنا اتنا مشکل لگتا ہے اور کرایا لگا کہ درباروں پہ چلے جانا ہے پیروں کو دینا ہے درباروں کو سجدہ کرنا ہے وہ تم لوگوں کو آسان لگتا ہے میری سوال کا جواب ہے آپ لوگوں کے پاس کیا بتاؤ دربار والے کیا دے سکتے ہیں جو قبر میں بندہ چلا گیا وہ کیا دے سکتا ہے وہ آپ کی بکشش کی دعا کر رہا ہے وہ آپ کو قبر میں جب آپ نے آنکھیں بند ہو جانے ہیں لیٹ جانا ہے اس نے آپ کو بچا لینا ہے اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں پاسہ فرما دیا کہ وہاں پہ کوئی سفارش والا بندہ نہیں آئے گا کوئی آپ کی سفارش نہیں کرے گا کوئی آپ کو بچائے گا نہیں وہ سب بچائیں گے یہ جو آپ پیروں کے پاس جاتے ہیں ان کے اوپر پھول اور پیسہ پھینک رہے ہوتے ہو کہ یہ آپ کو بکشوا لیں گے پلسرات سے گزار دیں گے مدانی حشر میں جب آپ کا عمال نامہ پاس ہوگا وہ بکشوائیں گے آپ کو کیا کر رہے ہیں آپ لوگ جگہ جگہ دربار بنا رہی ہیں جگہ جگہ جادو گیا رہے ہیں یہ بزنس ہے کوئی کام نہیں سو جا کپڑے کا بزنس فیکٹری چینی کی یا جوتوں کے کپڑے کی فیکٹری ہے یہ بزنس تو سمجھ میں آتا ہے یہ بزنس کبر کھڑی کر دی بنا دی درخت لگا دی یا چلوار ٹانگ دی کمیز ٹانگ دی بنیان اٹان دی یہ بزنس مجھے کوئی الکس آ رہا ہے آپ کو لگتا نہیں کہ یہ لوگ بزنس کر رہے ہیں لوٹ رہے ہیں یہ جو پیر ہیں جو بڑھ کے مار کے تقریریں سنا دیتے ہیں اور آپ پیسہ پھر ان کے اوپر پھینکتے ہو کہ لگتا نہیں کہ یہ بزنس ہے وہ امیر ہیں آپ غریب ہیں اچھا چتنے بھی یہ پیر ہیں جن کے پاس آپ جاتے ہیں ہماری پریشانیاں دور ہوں ہمارے گھر بار بن جائے ہماری ساری تکلیفیں دور ہو جائیں یہ ایسا پھوک مار کے آپ کا گھر کیوں نہیں بنا دیتا پروپٹی کیوں نہیں آپ کی کوئی بنا دیتا اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں انہیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی جو ریسی ولی ہوں انہیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی وہ تو ایساپ قطاب سے ٹرھتے ہیں کہ جہاں ایساپ قطاب دینا وہ تو کہتے ہیں آپ جتنے بھی پیروں کے پاس جاتے ہیں کوئی نکہ پیر ہے کوئی بڑا پیر بنا ہو ہے کوئی فلانہ ٹگانہ بنے ہوئے ہے ٹھیک ہے کسی ایک نے بھی آپ سے یہ کہا ہے کہ جاؤ جا کے اللہ کی عبادت کرو اللہ کو سجدہ کرو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو اس اغفار کرو صورت رحمان پڑھو صورت یاسین پڑھو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ دروش شریف پڑھو دروش شریف پڑھ کے دعا قبول ہوتی یہ رد نہیں ہوتی اور اللہ سے یقین رکھو بختہ نہیں کوئی بھی نہیں کہتا کیونکہ انہیں پیسے ملے رہتے ہیں وہ کہہ کہ اپنی دیاری اور اپنی جو روٹی پانی ختم کروالے کوئی کہتا ہے آپ کو کہ جو نماز پڑھو ہمارے پاس مت آؤ ہم خود گنے گار ہیں ہمیں گنے گار مت کرو جتنے بھی پیروں کے پاس گئے دربار بڑھنے میں ان کے اندر ولی ہے اور اچھا چلے آپ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے اندر اللہ کا ولی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قبروں پہ جاننے سے منع کیا ہے انہیں پکا کرنا سجدہ گار بنانا سجدے کرنا پھر آپ لوگ کیوں جا رہے ہیں کیا یہ ولیوں کو پتا نہیں ہے اس بات کا یہ جو پیر آج کل کے بنے ہوئے ہیں آپ لوگ کیوں جاتے ہیں اللہ کے پاس جاتے ہوئے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اور ان کے پاس جاتے ہوئے ٹائم ہے دیکھیں اللہ کے پاس جانے کے لئے تو پیسہ لے کے نہیں جانا بزو کرنا ہے سجدہ کر دینا ساری تکلیفیں دور کرنے والا تو اللہ تعالی ہے یہ لوگ کیا کرتے ہیں پیسہ لیتے ہیں کوئی ہے جو آپ کی مدد کرے یہ پیر اتنے اتنے امیر ہے لال سورکھ ان کی گالے ہیں ایسیوں میں گاڑیوں میں بیٹھے میں ہیں یہ کیاں سے آئی ہیں یہ آپ لوگ انہیں بنا کے دی رہی ہیں غلط آپ لوگ ہیں جب آپ لوگ پیچھے اٹھیں گے نا تو یہ کنگلے ہیں یہ روڈ پر آ جائیں گے آپ لوگ ان کو پریفر کر رہے ہیں آپ لوگ ان کے بزنس اور گاڑیاں اور محل بنا کے دے رہے ہیں یعنی کافیر جس کو سر پہ چڑھایا بھائی کہ انہی لوگوں نے چڑھایا بھائی اس کے پاس گاڑی ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس ہے بھائی یہ سارے پیر وہ پھوکا کیوں نہیں اس طرح کمارتے ہیں اس طرح کا دم کیوں نہیں کرتے کہ آپ سب کے پاس بھی یہ بزنس ہو سبیز لے کے پیسہ لیتے ہیں دس دس بیس بیس ازار کام ہوتا ہے اللہ کو تو یہ چیزیں نہیں چاہیے اللہ تو ان سب چیزوں کا متحاج نہیں ہے ہم متحاج ہیں اللہ کے پاس نہیں چانا آپ لوگوں نے اللہ کو سجدہ کرنا بھاری لگ رہے ہیں اس سوال پہ بہر ضرور کریں یہ سوال ان کے لیے ہے جو درباروں کو ماننے والے ہیں قبر میں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ بھی نہیں سوچتے ان کا حشر کیا ہوگا یہ بھی نہیں یہ لوگ سوچتے دروش شریف پڑھنے کے بعد دعا رادنی ہوتی کدھر بھاگ رہے ہیں آپ سارے لوگ کدھر ادھر کانا بھاگتے پھیر رہے ہیں ہدایت کے لیے قرآن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے ہیں کیوں نہیں پڑھتے آپ لوگ اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے اللہ کو کیوں نہیں پکارتے جتنا یقین آپ کو ان دو نمبر پیروں پہ اور درباروں پہ ہے آپ وہی پختہ یقین اللہ پہ کیوں نہیں رکھ رہے دل سے کیوں نہیں مانگ رہے آپ لوگوں نے ہی ان کو بزنس بنا کے دیئے کوئی مراد پھوری ہو رہی ہے آپ لوگوں کی درباروں کی توبالی کرنا ناچنا باجے بجانا کبالی کرنا کیا یہ سب درست ہے کیا یہ سب ٹھیک ہے کیا یہ سب ہونا چاہیے قبرستان کیسا ہوتا ہے خاموشی ڈر لگتا ہے بکشوانہ کس نے ہے میرے سوال کا جواب دے بکشوانہ کس نے ہے قبر میں جب سوال ہونے ہیں کس نے بکشوانہ ہے کبھی پیر آئیں گے جن کے گلے میں آپ پیسوں کا ہاتھ ڈا رہے ہیں جن کے اوپر پیسے پھینک رہے ہیں جن کے آگے بیٹھ کیا بابا کر رہے ہیں اور جو دربار والے ہیں وہ اٹھ کے آپ کی مدد کریں گے کہ نہیں نہیں اس سے سوال نہیں کرنا کبھی سوچیں کبھی اپنے آپ کو جھوڑا اپنے ذنیر کو کہ آپ کدھر جا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کیا ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ہم نہیں آپ لوگ جو درباروں والے ہیں میرا یہ سوال بھی انہی سے ہے آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بتوں کی پوجہ کرتے ہیں بتوں کو تراشتے ہیں اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں پھر اسے کھڑا کر کے پھر اس کے اوپر پھولوں ڈالتے ہیں پھر اس کے اوپر پیسہ ڈالتے ہیں دودھ سے نلہاتے ہیں اس کی پوجہ کرتے ہیں یہ تو بتوں کی پوجہ کرتے ہیں یہ تو گناہ ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں درباروں پہ جا کے قبروں کو سجدہ پیروں کے آگے رونا دھونا ان کو پیسے دینا آپ لوگ کیا کر رہے ہیں فرق نظر آ رہا ہے دونوں میں سے ان کو تو بڑی آسانی سے بافر کہہ رہے ہیں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں وہ بط بنا لیتے ہیں آپ نے قبر رکھی ہوئی ہے اس کے اوپر سیم وہی سارا کچھ تو کر رہے ہیں آپ لوگ کوئی تھوڑا سا فرق نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو اور پیر فیشن ڈرزائنر ہے وہ لوگ اتنے مہنگے مہنگے کپڑے رچے چھکاں سے آ رہے ہیں جن کی اپنی دعائیں کو بولنی ہوتی ہیں آپ کے لیے کوئی تکلیف میں ہے تو دوسرا پندہ اس کے لیے اس طریقے سے دعا نہیں کر سکتا جو آپ اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں گڑا کے روکے اللہ کے آگے اپنے گناہ رکھ کے آج جن ساری سے پیسہ دے دیتے ہو اور پھر کہتے ہیں ہماری تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے جو غلط آپ ہیں آپ لوگ غلط ہیں یہ میرا سوال سب ان درباروں پہ جانے والے اور پیروں کے آگے جانے والے اور پیسے پھینکنے والوں سے سوال ہے کیا آپ صحیح کر رہے ہیں یہ سب کچھ آپ کو لگتا نہیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں یہ سب ٹھیک ہے قرآن میں اس کا پہل ذکر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ نے حکم دیا ہے پیروں کے اوپر پیسہ پھینک رہے ہیں گلے کے گلے میں پھولوں کے ہار اور پیسوں کے ہار ڈالنے درباروں پہ چڑھاوے چڑھانے یہ فرمایا گیا ہے سب دو سارے باتوں کا پتہ ہے یہ بھی کر رہے ہیں کیوں ادھر ادھر بھاگ رہے اور بھٹک رہے ہو کیوں بھٹک رہے ہو ایمان کے کمزور کیوں ہو رہے ہو یہ میرا سوال ہے درباروں پہ جانا خبروں کو پکا کر کے ان کے پہ چڑھاوے چڑھانا منتیں مانگنا پیروں پھولو جو ہے پیسے دینا ان کے اوپر پیسے پھینکنا یہ کہاں لکھا ہوا ہے یہ میرا ان سب سے سوال ہے ان سے اتنی امیدیں مبستہ رکھ لینا کہاں ہے یہ سب کچھ میرے سوال کا جواب دے سکتے ہیں اور یہ جو درباروں پہ جاتے ہیں منتیں ماننے سجدہ کرنا درختوں پہ دھاگے باندھ کر اور بہت کچھ کرنا ان سے یہ ہے کہ ایک بلی کا کھمبہ رہ گیا ہے اس بجلی کے کھمبے پہ بھی خدا کے لیے آجو دھاگے باندھ لو پوجہ پاٹ کر لو اس کی بھی صرف ایک بل رہ گیا ہے پھر آپ اس پہ بجڑا لو بس باقی تو آپ سب نے پورا کر دیا وہ